اگر آپ اس سے پوچھیں گے نا کیا رہا آپ نے اتنے عرصے میں کتنے ڈرامے کی ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا اچھا میں آپ سے رف ایسری میٹ پوچھو تو ایسا آپ کو کیا لگتا ہے چار سو پانچ سو میرا خیال ہے اس میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس میں پانچ چھ سو بھی ہو سکتے ہیں کروس فائی ونڈیڈ اوور فائی ونڈیڈ بھی ہو سکتے ہیں میں زیادہ مزہ آتا ہے نیگٹیف میں مزہ ہے جیسے وہی والی بات ہے اگر آپ کو بہت ہی سیدھا کردار مل جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یا میرے اس حافظ کو پھر سیدھا ہی کرنا چاہیے اس میں پھر آپ بھوشیاریاں نہ کریں کہ اگر آپ نے سیدھے بولنا ہے کہ آپ کیا حال ہے ایسن آپ کے کیا حال ہے ایسن یہ نہ حرکتیں کریں آپ نے ابھی بندے ایک دور کا ذکر کیا تو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ آگے لوگ کیا ایکسپیٹ کریں مدیہ رزوی میں بیگم لف ٹرائنگل ان کا چل رہا ہے آگے کچھ ہونے والی ہے گڑبڑ ہونے والی ہے آپ کے کریٹر کے ساتھ سے میں ہی ہمارا کپل ہی کچھ گڑبڑ کرے گا ایسن کی لائف میں میرا نام ہے محمد ایسن آپ دیکھ رہے ہیں راوہ انڈیٹینمنٹ کامران جلانی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ساری باتیں تھوڑی آج کریں گے جتنی رہ جائیں گے اور آگے باہر کریں گے سب سے پہلے دو جی بہت بہت شکریہ تھانکیو سو مچ کہ آپ نے ہمارا انمیٹیشن کو بھول کیا اور آئے تھانکیو سو مچ آپ نے انوائیٹ کیا اپنے اس پروگرام میں ایکٹنگ کا خیال کیا تھا ہے ایکٹنگ کا خیال ایکٹنگ کا خیال کبھی مجھے نہیں آیا تھا میں اپنے آپ کو ایک ہاتھ ساتھی بہت سے ادھاکار ہوتے نا ہاتھ ساتھی ادھاکار تو ان میں سے ایک میں بھی ہوں جس کو آپ کہتے ہیں کہ اتفاقی ادھاکار بن گئے میرا شوق تو ہمیشہ کرکٹر بننے کا تھا میں کرکٹر بننا چاہتا تھا اور مجھے کرکٹ میں کھیلتا تھا میرے صرف دو کام تھے زندگی میں پڑھنا اور کھیلنا جب ہم اپنے فادر کے ساتھ قربان جلانی صاحب کے ساتھ جاتے تھے پی ٹی وی تو اس نام زمانے میں آفرز بھی آئیں اس لگے میری یہ جوگی اٹھارہ سترہ اٹھارہ اور نیر صاحب تو کازن پاشا صاحب نے حیدر امام رضوی صاحب نے کہ جی آفر کی لیکن میرا کبھی اس طرف رجحان کبھی نہیں تھا فادر نے بھی کہا کہ یار سوچ لو ایکٹنگ کے آفر اس زمانے میں اس زمانے میں پی ٹی وی کے یہ بڑے نام ہوتے تھے جو میں نے لیئے میں نے کہا نہیں بابا آپ کو پتا ہے کہ میرا شوق تو کرکٹر بننا ہے اور پڑھائی کیمرے کو میں کہاں فیس کر پاؤں گا کیا کہتے تھا بیٹنگ والنگ میں جی آل راؤنڈر میں جب اس زمانے کی بات اگر کروں تو وہ میں میڈیم پیسر تھا اور لیفٹ آم لکھبا رہا ہوں میں پورا لیفٹ ہینڈ بیٹسمن تھا اور ابھی بھی اب میں ماشاءاللہ اپنا شوق شو بیس کی ٹیم میں رہتے ہوئے پورا کرتا ہوں ہماری شو بیس کی ٹیم ہے اور اس میں 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 کھیلتا ہوں اب میں لیفٹ آم لیکس پینر کیونکہ افکورس ہم اس طرح کی ٹریننگ فٹنس اب وہ اس طرح نہیں کرتے ہیں لیکن سوچ ہوا کیسے وہ کہانیوں ہاں میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں نائنٹی سکس میں ابو کی ڈیٹری بابا کی ڈیٹری تھرٹی ایتھ اکٹوبر نائنٹی نائنٹی سکس اور اس کے ایک سال بعد نائنٹی سیون میں میں پھر شو بیس میں ہوا ہی یہ تھا اس کا بڑا انٹسٹنگ واقعہ ہے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں کافی عرصے سے زمانے سے ملاقات نہیں ہوئی رابطہ نہیں ہوا ناصر لہدی صاحب ایک پیڈیوسر تھے جو کہ وہ خود ایکٹنگ بھی کرنا چاہتے تھے وہ ایک ڈراما یہ زمانے کی بات کرو جب دو چینل ہوتے تھے پی ٹی وی اور اینٹی ایم ایکشلی وہ بھائی کو کاسٹ کرنے آئے تھے ادناک تو میرا تو شروع سے یہ طریقہ ہوتا تھا کہ بس سلام دعا ڈرائنگ روم میں کر کے اور اوپر اپنے روم میں فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ڈی کام فائنل لیئز کی پیپر دیکھے بیٹھا ہوا تھا تو سلام دعا تھی ان سے ناصر بھائی سے تو اس میں ایک کیریکٹر تھا تھرڈ لیڈ خود وہ ہیرو تھے سیکنڈ پہ وہ پھر بھائی تھے اور تھرڈ لیڈ پہ انہوں نے مجھے کیریکٹر کہہ رہے یار ایک کیریکٹر کرو میں نے ڈرامے میں میں نے کہا میں نے تو کبھی یہ کام ہی نہیں کیا مجھے تو ایکٹنگ آتی نہیں ہے تو انہوں نے ایک جواب دیا یار ایکٹنگ آتی کس کو ایک ٹرائر کر کے دیکھو فری ہو فارغ ہو پیسے بھی یار کچھ مل جائیں گے کچھ رہا جائے گا کلک کر گیا تو پھر اللہ اللہ خیر سے اللہ میں نے کہا مجھے سوچنے کا ٹائم دے دو تین دن سوچا اور یہی سوچ کے کہ یار کیا ہوگا لوگ پرداشت نہیں کریں گے یہی کہیں گے کہ یار اس کو تو ایکٹنگ نہیں آتی وہ آپ کو رسپانس پتہ چل جاتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جی کرتے ہیں اور وہ پھر میں نے ڈراما کیا اور اس کے جو ڈریکٹر تھے وہ پی ٹی وی کے بہت پرانے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے کیا کریٹر کیا تھا ایک ینگ سا لڑکا ایسی بات ہے تھرڈ لیڈ پر ایک لڑکا ہوگا ایک لف ٹرائنگل تھا یعنی اس کو میں کہوں گا تھرڈ لیڈ پر تو آپ سوچیں کہ کیا ہوگا یعنی کوئی ایسا تہلکہ مچا دینے والا کریکٹر نہیں تھا پھر بھی اس کا کام کیا تھا کہانی میں استنی پرانی بات ہے یہ تو مجھے یاد بھی نہیں کہ کیا ہے وہ کسی لڑکی سے محبت ہوتی ہے پتہ نہیں کیا سٹوری کیا کہانی تھی بارالو ایک ان ہونا تھا وہ میں نے کیریکٹر کیا اس کی دوران کیا اس شوٹ میں کہیں فسے نہیں کسی نے گاٹا نہیں گالی نہیں دی بھائی یار کس کو بھائی میں ڈائریکٹر سن لے وہ اتنے تھنڈ پرگرام تھے زلفکار نقوی صاحب سکون چل اللہ ان کو مغفرت دے ان کو جنمت الفردوس میں جگہ دے پی ٹی وی کے پرانے تو پہلی ٹیک سیکنڈ ٹیک فرس ٹیک تھرڈ ٹیک میں اوکے جون جلائی میں ہم شوٹ کر رہے تھے خالے زفر صاحب کا سٹوڈیو ہوتا تھا نیدہ سٹوڈیو نازم آباد میں وہ شاید اب نہیں ہے تو وہاں گرمی بھی اور اوپر سے ٹینشن سے بھی پسینے آ رہے تھے تھرڈ ٹیک میں اوکے مٹھائی بٹی جی بڑے یہ وہ یار اوکے سائی ٹیک وہ جب تھوڑا سا پھر وہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے رابی نورین میری والدہ بنی تھی اور وہ ناصر بھائی خود اس سین میں تھے جب کلائپنگ ہو گئی ذرا موٹیویشن آئی کہ نہیں کچھ صحیح کر گیا کام میں چل سو چل آہستہ آہستہ افکورس میں کہیں نے کہیں پھستا تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی بارہ پندرہ ٹیک اور بیس ٹیک دے رہا ہوں یہ وہ تھوڑا سمجھے کوئی سمجھایا جاتا تھا میرے سین مظہر علی صاحب تھے اس میں رابی نورین تھی در نہیں لگا لیکن آپ کو اس کے طرح دیکھیں میں آپ کو آپ کو بتا رہا ہوں ایکسپیرینس صرف پہلا شاٹ بس وہ اس کا ڈر تھا وہ ایک ڈر تھا کہ یار یہ کیا کرنا ہے اور کیسے ہوگا کیمرے کو فیز کرنا وہ پہلا شاٹ یاد نوامل سا ایک سین تھا آجا ہوگی گفتگو چل رہی تھی آکے میرے دو تین جملے تھے چھوٹے چھوٹے سے تو وہ بھی ایک سٹارٹ کے نہیں یاد چلو اتنے کوئی زیادہ کوئی جملے والا سینہ نکالنا اس کا ایک سٹارٹ ہے پہلا ہے تو اس کو یہ ایک ذرا سٹارٹ تو درہا اس کا صحیح ہو لیکن وہ الحمدللہ وہ چیزیں آہستہ آہستہ اچھا اسی دوران وہیں ڈراما وہ ایڈٹ ہو رہا تھا ندہ سٹوڈیو میں تو قاظم پاشا صاحب نے وہ مجھے ایڈٹ پہ کہیں دیکھا اور ان کا میرے پاس فون آیا کہ یار مجھے تو ایک زمانے میں تم نے منع کر دیا تھا اب تم نے ایکٹنگ کیسے شروع کی میں نے کہا قاظم صاحب وہ زمانہ دور کچھ اور تھا اس وقت فادر حیات تھے اب کچھ کرنا ہے کچھ بن کے دکھانا ہے تو بولیں آپ نے کیسے یاد کی اچھا شوق اب ہے کچھ کرنے کا ارادہ ہے میں نے کہا بتائیں کیا کرنا میں نے مجھے بہادر آباد والے آفس میں بلایا تو وہاں ایک ڈراما انہوں نے مجھے آفر کیا زہرباد اس میں میرے اپوزٹ تھی ایک آرٹسٹ ہوتی تھی سنم اقبال تو ایک گاؤں کا ایک کیاریکٹر تھا بیل ویل چلاتا ہے کادہ اور وہ ہلکی سی پنجابی ٹوم اس میں رکھنی تھی تو میں نے کہا یار یہ سنم اقبال کو آپ میرے ساتھ میں تو بڑا پپو صاحب پتلا دبلہ صاحب کیسے کیا رہا وہ میرا کام ہے چھوڑ دو تو وہ ان کا ایک مخصوص ہے سٹائل ہے کادم صاحب کا تو وہ ہلکی سی میری شیو بڑھا کے اور مجھے نقلی لگا کے اور بالوں میں تیل بیل اور ڈھیلی شلوار کمیز گاؤں کے کیاریکٹر میں ڈالنے کے بھی اور ایک ہمارے ایک ہوتے تھے امتیاز تاج صاحب ایک مرہوم لمبے سے بڑے اچھے ایکٹر تھے ان کے ساتھ مجھے بٹھایا ہے کہ بھائی آپ تھوڑی سی اس کو پنجابی ایکسنٹ آپ اس کو ٹون بتائیں گے دیں انور سلمگی صاحب شفی محمد صاحب یہ بڑے لوگ بڑے جیس ڈرامے میں بڑے سینئر آپ کے کاسٹ میں یہاں سے پھر سلسلہ شروع ہوا پھر بیک ٹو بیک قاظم صاحب کے ساتھ پھر میں نے ایک ڈراما ایک اور کیا پی ٹی وی پہ میری جو پہلی اپیرنس تھی وہ ایک عید کا پلے تھا داجی دادا سے شورٹ فارم داجی اس میں شبیر جہاں ہمارے دادا بنے تھے نیدہ کا میرا فرسٹ ایسا ہیروین پہلا پلے ہم نے ایک ساتھ کیا اس کے بعد پھر ایک انہوں نے ایک بہت اچھی اس زبانے کی ایک سیریل تھی شام سے پہلے ایک ڈراما تھا جس میں مجھے ایک ڈاکٹر کا کیریکٹر دیا ہیلو سالکو ممی کیسی آپ امی میں نے بہترین مارکس حاصل کیا آخر آپ کا بیٹا ہوں آپ ہی کی طرح ڈاکٹر بنوں گا جی 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 ہاں انشاءاللہ میرے پر ہی ملے گا جی جی شار کا فاطمہ تھی اس میں منظور قریشی صاحب تھے ادنان تھے بھائی میرے ان کا نیگٹیو تھا میرا پوزٹیو تھا وہ ڈراما ہٹ ہو گیا کلک ہو گیا اچھا شروع کی یہ دو تین ڈرامے میرے تھے یہ انٹی ایم پہ چلے تھے اور پی ٹی وی پہ جو میری پہلی اپیرنس تھی یہ داجی عید کا پلے اور اس کے بعد شام سے پہلے وہاں سے بھی سلسلہ چلتا رہا سلسلہ چلتا رہا اور وہ ایسا سلسلہ چلا کہ آج تک تو کبھی سیٹ پہ بیٹھا کرکٹ یاد نہیں آیا سختی سے کہ رونا آیا کچھ ہوا کبھی کہ یار میں کرکٹر کیوں نہیں بن سکتا نہیں نہیں دیکھیں جی جب آپ پہ ذمہ داریاں پڑتی ہیں نا وہ سب رونے دھونے نکل جاتے ہیں پہلے بات پہ یہ کہ بابا کی جو ڈیتھ تھی وہ بہت ہی ایک انیکسپیکٹڈ تھی بیمار تھے ہارٹ پرابلم تھی لیکن ایسا نہیں پتا تھا کہ اچانک ایک ہی خبر آ جائے گی تو وہ جب یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے ہیڈ آف دا فیملی چلا جاتا ہے اور آپ عمر کی اس حصے میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ پھر میں نے ایک چیز دیکھ لی تھی کہ یار دیکھیں سیاست تو ہر جگہ ہے کرکٹ میں بھی سیاست ہے ہر جگہ ہے آپ اتنے کڑوڑوں لوگوں میں آپ اتنے اس لیول پہ کھیل جائیں اور آپ ہر کوئی بندہ سوچتا ہے جی پاکستانی ٹیم میں آؤں گا ہر کوئی تھوڑی آتا ہے آتے تو وہی پندرہ سولہ اٹھارہ بیس لڑکے ہی ہیں تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یار اس میں کچھ کارہ صاحب بنے گا نہیں تمہارا کچھ اور کرنا پڑے گا تو وہ پھر میں نے فیلڈ اور دیکھیں وہی والی بات آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یار میں ایکٹر بنوں گا لوگوں کو ہساؤں گا رولاؤں گا کیمرے کو فیس کرتا ہوں گا ایکٹنگ میں تو بڑا شرمیلہ قسم کا بندہ جیسے میں کہتا تھا ڈرائنگ روپ میں کوئی بھی مہمان آتا تھا سلام دعا کر کے چلا جاتا تھا اور آج وہی اسی بندے کو بائیس تئیس سال ہو گئی یہی کام کرتے ہو اللہ نے کہا بیٹا تمہارا وہ ڈیکٹ کروس کر لیا الحمدللہ شرمیلے لوگوں کو ایکٹنگ میں اکثر ایک چیز کی لالہ چلیتی ہے کہ بہت سے ایکسپریشنز جو وہ زندگی میں نہیں ایکسپریس کر باتے وہ کسی نہ کسی کیریکٹر کے تھروں ان کا قطار سے زہرہ ہوتے تو آپ کے ساتھ یہ ہے سلسلہ آپ مجھ سے کھل کے سوال کریں آپ کہنا کہہ جا رہے گا کبھی کوئی ایسا سین کرنے کو ملا جس جو سیچویشن سن کے خوش ہو گئی یہ میرے ساتھ لائف میں ہوا تھا میں اس طرح ریاکٹ نہیں کر بایا یہاں گر با رہا ہوں نہیں نہیں دیکھیں جو پاسٹ میں میرے ساتھ ہوا جو بھی جس طرح بھی ایکٹر بلا وہ ایک الگ چیز ہے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میں نے اب تک جو بھی جتنا بھی کام کیا اتنے عرصے میں جو کیریکٹر کی ریکوائیمنٹ ہے میں تو بھائی جو مجھے ڈائریکٹر کہتا ہے یا جو میری خود کی ایک اپنی ایک سمجھ بوجھ ہے وہ میں اپنی چیزیں وہ نہیں رکھتا دہن میں کہ نہیں یار میں اگر ایسا شرمیلہ تھا تو میں ایسے ایکسپریشن دیتا یا کتاب سے جب کچھ ایسے ایکسپریشن کبھی ایسے لیکن یہ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے برائی نہیں ہے لیکن میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوتا تو میں ڈیفنیٹلی آپ کے شیئر کرتا ہوں پاکی پاک یار اتنی دیر میں اپنے اتنے ڈرامے کیے یار میں اس معاملے میں آپ کے بات بتاؤں لوگوں کو اپنے باقیادہ دو ڈیکٹ گزر کے آپ نہیں بتا سکتے نہیں بہت سے لوگ بتا بھی دیں جی میں اب تک کوئی کوئی سات آٹھ سو سیریل کر چکا میں تو یہ بھی نہیں بتا سکتا اچھا میں آپ سے رف ایسریمیٹ پوچھو تو بیسا آپ کو کیا لگتا ہے کتنے کر چکے سیریلز کی اگر آپ بات کرے یار آئی رونڈ نو مجھے نہیں چلیکنے رانڈم بیاسمار چالیس بجاس سو ڈیڑھ سو دو سو تھی بھائیس تہیس سال میں یار کوئی آئی رہی نہیں ہے یہ نہ ہو کہ یار کوئی ذات بہت زیادہ بول گیا کس نے آگے بیٹھ کے چیک کر کے اگر کوئی کومنٹ کر دے گا تو بھم اس کے فین ہو جائیں گے میرا خیال ہے چار سو پانسو میرا خیال ہے میرا خیال ہے شاید اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مطلب چار پانسو کاریکٹرز یہ ہم صرف سیریلز گن رہے ہیں یہ میں نے آپ کو تقریباً سارے ہی کہہ دیئے کہ اس میں ٹیلی فلمز ہیں اس میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس میں پانچ چھ سو بھی ہو سکتے ہیں کراس فائیو ہنڈیڈ اوور فائیو ہنڈیڈ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ والی بات نہیں کہ وہ کیریکٹرز آپ نے الگ الگ کی ہیں ڈیفنیٹی یہ کیریکٹر کو آپ بہت دفعہ ریپیٹ بھی کرتے ہیں ایک ہی طرح کی کیریکٹرز کو افکورس میرا کام یہی ہے میرا کچھن اسی سے چلتا ہے تو بہت ہر کوئی ایکٹر یہ صرف میں نہیں ہر کوئی ایکٹر بہت بھی چیزیں وہ بھی کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس نے پہلی بھی کی بھی ہوتی ہے اور وہ آپ اس کو دوبارہ کر دیتے ہیں اتنے کیا کہتے ہیں پروجیکٹس کرنے کے بعد ایکسپریشنز کی کمی ہو رہی ہے یہ کبھی بھی ہوئی کبھی بھی لگا کہ مجھے کچھ نئے ایکسپریشنز چاہیے ہیں یہ کام نہ ختم ایک بڑا لرننگ پروسس ہے دیکھیں مثال کے طور پر کچھ کیریکٹرز آپ کو جو بہت ہی ہٹکے ملتے ہیں اس میں آپ پھر دماغ لڑا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کیا کچھ کیا جائے کچھ نیا کیا جائے جو روٹین کے جو نورمل جو کیریکٹرز ہوتے ہیں اس میں اچھا بہت زیادہ ایکٹنگ کرنا بھی کسی کیریکٹر میں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک ڈراما تھا میرا جو کہ بڑا ہٹ گیا ایسی یہ تنہائی ٹھیک ہے جی اس میں میرا سونیا کے ساتھ بہت زیادہ کام تھا ڈاکٹرز بنا تھا ڈاکٹرز ساتھ کیا سوچ رہی سوچ رہی ہوں کہ ملہ ساتھ جاننا کتنا تکلیف تے ہو جاتے ہیں ہاں لیکن ہم چاہ کر بھی ایسا فونے سے روک نہیں سکتا جب وہ میں نے کیریکٹر کرنا شروع کیا اس کی ڈیریکٹر تھے بدر محمود جب وہ میں نے ایک دو دن شوٹ کرائی سیمپل سا سیدھا سا کیریکٹر ڈاکٹر اور اس سے پہلے بھی میں بہت سے ڈرام جیسے میں آپ کو میں نے بتایا کہ کیریئر کی اپتتہی میں میں نے ایک ڈاکٹر کا کیریکٹر گیا تھا شام سے پہلے اور اسے بیچ میں بے انتہاشا بے انتہاشا ڈاکٹر کے کیریکٹر تو میں نے بدر سے پوچھا میں نے کہا یہ دو دن ہو گئے ہیں یہ بڑے سیمپل سیمپل سیدھے سیدھے سے سینگز ہیں کیا رہے یار تب ہی تو کامران جلانی کو کاسٹ کی ہے ہو گئے اب منیمالیزم بڑا کام کرتے ہیں میں نے کہا اچھا یار یہ تو بڑا ذمہ داری والا ہے اس نے دوست ہے ہمارا بڑا چھو کچھ کیریکٹرز ہوتے ہیں جن میں آپ کو کچھ ایفرٹ ڈالنی ہی نہیں چاہیے اور ڈالنی ہی نہیں ہوتی ہے جب میں نے دیکھا کہ یار ڈائریکٹر نے مجھ پہ ذمہ داری ڈال دی میں نے کہا یار اب اس میں اگر میں کچھ فضول کی جگہیں لوں گا اور ایکٹنگ کروں گا نا وہ ہشیاری لگے گی وہ ہشیاری لگے گی ٹھیک ہے نا وہ جتنا فلیٹ کیریکٹر تھا میں نے اس کو اتنا ہی فلیٹ کر دیا ڈرامے کے آخر تک شادی ہو جائے گی لیکن وہ بھی ایک رومانٹک فیکٹر نہیں رکھنا تھا آنکھوں میں یا ویسے ایکسپریشنز میں کہ یہ بندہ اس کو پسند کرتا ہے یا یہ لڑکی اس کو پسند کرتی ہے تو آپ سوچیں کتنا فلیٹ کیریکٹر ہوگا اور میں نے اس کو بالکل ویسے ہی فلیٹ کیا ایک میں نے آپ کا مثال دیا کچھ کیریکٹرز ہوتے ہیں بڑے نیگٹیف خاص طور پر جیسے ایکٹر کوئی کہتا ہے کہ نیگٹیف کیریکٹرز میں پرفارمنس کا مارجن بہت ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے میں نے ایک ڈراما کیا جی مریم اسامہ نے اس کو ڈیریک کیا تھا میرے ساتھ فیصل تھے بہت اچھی ہیوی کارس تھی ماورہ تھی فیصل تھے بڑا گیٹ اپ شیٹ اپ لیا تھا داڑی موچ اور بڑا وزن میں نے بہت اپنے آپ کو کم کر لیا تھا میں نے وہ ایک نیگٹیف کیریکٹر تھا تو وہ کر کے مزا ہے یا کوئی مثال دے رہا ہوں کہ وہاں میں سوچتا تھا یار یار کیا عجیب سے کتوں والے ایکسپریشنز دون جو کیریکٹر کی ریکوائمنٹ ہے کہ یار یہاں کیا ہے سامنے عظمہ گلانی یار فیصل کوئی کم چیز فیصل ہماری انڈسٹری کا بہت اچھا ایکٹر ہے منور صحیح صاحب ماورہ علی خان سارے ادکر تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کیا رہا آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے اور وہ اللہ نے عزت دی وہ کیریکٹر ایک الگ سے نکل کے آیا تو وہ کچھ کیریکٹر دوتے ہیں جن میں آپ کو سوچنا واقعی چاہیے بھی اور پڑتا بھی ہے کہ یا یہاں کیا کچھ وہ پھر آپ کو سیم بتا رہا ہوتا ہے ویلن کم کی ہے یا میں نے ابھی پچھلے کوئی پانچ چھ سال یہ جس ڈرامی کا میں نے ذکر کی ہے مریم کا وہاں سے جو مجھے نیگٹیو کی جو بھرمار جو مجھے ملی ہے یعنی اگر مجھے کوئی پانچ ڈرامی آفر ہو رہے ہیں بات کر رہا ہوں تو اس میں سے تین نیگٹیو ہیں یا چار نیگٹیو ہیں ایک کہیں پوزیٹیو تو وہ کہیں کہیں میں یہ بھی کرتا تھا کہ نہیں یہ پوزیٹیو بھی کر رہا ہے ابھی میں اس وقت ابھی میرا ایک ڈراما بھی پچیس سے شروع ہوا ہے ابھی بندے ایک ڈور سے بہت ہی پوزیٹیو سا ایک ایک کپل ہے بڑا اچھا بندہ ساملے کے بینکر ٹائپ کا بندہ آفیس گوئنگ بندہ بڑا نیٹ این کلین ساف ستھرا بڑا اچھا سا رول اس سے پہلے آپ میرے کردار دیکھ لیں وہ پوزیٹیو ابھی میرا خوبصیرت ختم ہوا ابھی میرا ایک داسی چل رہا تھا وہ بہت ہی نیگٹیو تھا ماورہ کے ساتھ اور اس سے پہلے بے تہاشا کیریکٹرز میں نے نیگٹیو کی ہیں وہ تو میں ذہن میں نہیں آرہے ابھی بھی میں ایک اور ڈرامے کی شوٹ ابھی میری چل رہی ہے اس میں انتہائی بدترین وہ شخص ہے وہ نیگٹیو ہے وہ ابھی آنا ہے آگے فیچر میں تو مزہ آرہا ہے نیگٹیو میں زیادہ مزہ آرہا ہے یا نیگٹیو میں زیادہ مزہ آتا ہے آرہا نیگٹیو میں مزہ آرہا ہے جیسے وہی والی بات ہے اگر آپ کو بہت ہی سیدھا کردار مل جائے تو آپ کہتے ہیں کہ میرے احساس کو پھر سیدھا ہی کرنا چاہیے اس میں پھر آپ ہوشیاریاں نہ کریں کہ اگر آپ نے سیدھے بولنا ہے کہ آپ کے کیا حال ہے ایسن آپ کے کیا حال ہیں یہ نہ حرکتیں کریں تو وہ زیادہ صحیح رہتا آپ دیکھ لیں کہ ایسی ہے تنہائی کا مجھے رسپونس آج تک ملتا ہے بہت اچھا ملتا ہے جو نیگٹیو کیاریکٹرز کی ہے اس کا رسپونس بھی مجھے الحمدللہ تو وہ میں نیگٹیو اور پوزیٹیو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہوں کہ یہ نا کہ میں اگر تین یا دو ڈرامے کر رہا ہوں وہ نیگٹیو ہی ہوں وہ شکر ہے کہ وہ بیچ میں کہیں ایک پوزیٹیو کیاریکٹر بھی آفر ہو جاتا ہے وہ میں وہ بھی کرتا ہوں برائیٹی دینی ضروری ہے آپ نے ابھی بندے ایک دور کا ذکر کیا میرے ذہمت تھا اس کا آگے ذکر کریں گے لیکن اب نام آگے تو اس پہ تھوڑی اور بات کر لے کیونکہ ابھی بالکل ایک اپیسوڈ آیا بالکل اپیسوڈ آیا تو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ آگے لوگ کیا ایکسپیٹ کریں یار میں نے فائضہ افتخار نے لکھا ہے اس ڈرامے کو اور علی فیضان میں تو اب اس کو سیٹ پہ بھی میں نے کہا تھا کہ تمہیں فلم کرنی چاہیے اگر آپ نے پہلا اپیسوڈ دیکھا ہوگا تو اس کی فیل بہت اچھی ہے بہت اچھا شوٹ کیا ہے فائضہ افتخار کی جو خاصیت ہے وہ فیملی اورینٹڈ ڈرامے بہت لکھتی ہیں اور بہت اچھی نٹنگ ہوتی ہے ان کی تو کیاریکٹرز بڑے اچھے پراپر اور کوئی آپ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیاریکٹر یار یہ اتنا کیا ضرورت تھی اس کیاریکٹر کی ہر کیاریکٹر اپنی جگہ ایک امپورٹنس رکھتا ہے اگر آپ کو ایک ڈراما یاد ہو میں نے ایک ڈراما کیا تھا تجھ پہ قربان اے آر وائے کے لیے اور اس میں بھی عظمہ گلانی تھی محسن طلد تھے اس کے ڈریکٹر کومیڈی اس میں نمان مسود میرے بڑے بھائی بنے تھے باولے سے اور وہ چشمہ لگا کی وہ ایزا سیریل سٹارٹ ہوا تھا ایک دس گیارہ اپیسوڈ کا ایک بکرید کجی یہ سپیشل ایم ڈراما بنا رہے اس کا رسپونس اتنا چاہا ہے وہ ہم پونے تین سو اپیسوڈ کر گئے وہ بھی اس میں ایکجیکٹ یہی کہانی تھی بڑا بھائی چھوٹا بھائی دادی اممہ دونوں کی بیگمات سمجھے یہ میں بہت عرصے بعد میں ملکل ویسی ہی فیملی اس میں یہ ہے کہ کوئی باولہ تو کوئی بھی نہیں ہے سارے اپنے سینسز میں ہیں لیکن ایسن میرا چھوٹا بھائی مدیہ رزوی میری بیگم لف ٹرائنگل ان کا چل رہا ہے آگے کچھ ہونے والی ہے گڑبڑ ہونے والی ہے وہ گڑبڑ آپ کے گرنٹر کے ساتھ سے میں ہی ہمارا کپل ہی کچھ گڑبڑ کرے گا ایسن کی لائف میں اور وہ اس کو اس کو نبھانا اس کو چیزوں کو فیچویشنز کو سمالنا چھوٹے بھائی کو سمجھانا بہت اچھے سینس ہیں دونوں بھائیوں کے اور ہر کیریکٹر کی آپس میں کیمیسٹری بہت اچھی ہے اچھا یہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی والا کیریکٹرز بہت لکھے جاتے ہیں پاکستانی ڈراما میں کیا کہتے ہیں بورنگ اور ریپیٹیٹیف فور یو یا نہیں چلنگ ہے صحیح لگ رہا ٹھیک ہے یا اگر کریکٹرز کہانی کی ریکوائیمنٹ ہے آپ کو یاد ہو میرا ڈراما تھا مہندی جی جی ٹھیک ہے جی سپر ڈپر ہٹ چار بہنیوں کی کہانی تھی یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا چار بہنے دو بہنے دو بھائی اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا ٹھیک ہے اگر ایک کہانی کی ریکوائیمنٹ ہے تو کیوں نہیں ٹھیک ہے دو بہنوں کی کہانی بھی ہوتی ہیں تین بہنوں کی کہانی ہوتی ہیں تین بھائیوں کی بھی کہانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے ایکٹنگ اگر کام ملنا بند ہو جائے ایکٹنگ نہ رہے تو کیا کہیں بیک اپ آوچن کیا ہے میرے پاس تو فیلال ابھی اس سے کچھ نہیں ہے یا آپ اس بندے سے پوچھیں کسی ایکٹر سے جو اس کے علاوہ بھی سائیڈ میں کچھ کر رہا ہوں یار الحمدللہ پہلے دن سے لے کر آج تک میں نے یہی کام کیا اور میرے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے آج کی تاریخ آج بھی نہیں میں یہی کام کر رہا ہوں میری روزی روٹی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ پروڈکشن کی طرف بھی نہیں گئے پروڈیوسر نہیں بنے بھائی میرے اتنے اردگرد اتنے سارے اچھے میرے دوست سب بن گئے سب بن گئے نہیں نہیں ان کے میں حالات دیکھتا ہوں پروڈیوسر بن گئے میں ان کے حالات دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار میں ایکٹنگ کیریئر انجوائے کر رہا ہوں بہت مزے سے انجوائے کر رہا ہوں لیکن وہ پھر اپنے آپ کو ہیرو بھی تو لے لیتے ہیں ان کو اور فائدے بھی تو ملتے ہیں یہ بڑی لمبی بات بحث ٹکلے گی ٹھیک ہے دیکھیں جی آپ پروڈیوسر بن رہے ہیں آپ نے اپنے آپ کو ہیرو کاسٹ کر لیا ٹھیک ہے دیکھیں ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈی بزنس تو ہے نا یہ بزنس تو ہے جب آپ کو آپ کی اتنی محنت کا وہ سلہ نہ ملے ٹھیک ہے ایکٹر کی یہ موت ہو جاتی ہے اگر اس کو سکرین نہ ملے لیکن ڈیفنیٹلی آپ نے کسی انویسٹر کا پیسے لگایا آپ نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دی ڈرامے میں اور وہ آپ کو وقت پہ نہیں مل رہی ہے آپ کو جانا پڑ رہا ہے آپ کو فون کرنے پڑ رہے ہیں بہت سے پروڈیوسرز کی حالت اپنے دوستوں کی دیکھ رہا ہوں بلکل بلکل اور یہ نہیں کہ ابھی کرونا جب سے شروع ہوا ہے کرونا سے پہلے بھی ہر میرا جو میں اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے سارے دوست جو پروڈیوسر ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ یار پیچھے سے پیسے نہیں آرہے وہاں پیسے رکھے ہیں اور یہ پیسے بہت ہیوڈ اماؤنٹ کڑوڑوں تک کی بات جا رہی ہے اور میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے ان تمام پروڈیوسرز دوستوں کو جو کہ ہمت ہے ان کی کہ وہ ابھی بھی وہ کر رہے ہیں لیکن وہ جس طرح کر رہے ہیں وہ آپ کی سوچ ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ٹینشن ہے آپ کے جیسے آدمی کے لئے بہت زیادہ نہیں نہیں میرے تو روز پھڑے ہو رہے ہوں گے سیٹ پہ ایکٹرز میرے سارے دوست آ رہے ہیں تم لیڈ کیوں آئے تم نے یار یہ کیوں نخرے کر رہے ہو صحیح بھائی یہ کھانے ابھی یہ پرابلم ہے آپ کو پتا ہے سیٹ پہ کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں میرے تو آئے دن پھڑے ہوتے رہتے ہیں اور میں نے یہ میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کسی سے بھی انڈسٹری میں لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں میں نے جو 22-23 سال کام کیا میری کوشش یہ رہی کہ پیار پیڈیوسر کو زندہ رکھنا ہے پیڈیوسر کو مار نہیں دینا ہے ہمارے بہت سے پیڈیوسرز مر بھی گئے ایسی چکر مرد سے مراد گئے کہ ان کی حمد نہیں ہوئی آگے کچھ کرنے کی یا اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو وہ سال میں کوئی ایک آد کوئی بنا لیا تو بنا لیا ورنہ پھر وہ کچھ اور انہیں سائیڈ میں شروع کر دیا یا وہ فلموں کی طرف چلے گئے ایک فلم بنا لی کوئی اس طرح ورنہ جو ایک زمانے میں جو وہ تین تین چار چار ڈرامے ایک ساتھ کرتے تھے وہ بہت سے پیڈیوسرز تو غائب ہو گئے سین سے تو میری کوشش اے رہی کہ نہیں یار پیڈیوسر کو زندہ رکھنا ہے ڈائریکٹر کے ساتھ کوپریٹیو آپ کو رکھنا ہے اس سے پچاس ساتھ ستر لوگوں کی روزی روٹی لگی بھی ہے سو لوگوں کی روزی روٹی لگی بھی ہے ٹھیک ہے آپ ایکسپشنل کیسز میں اگر فس رہے ہیں تو وہ ایک سمجھ میں آتا ہے کوئی امرجنسی ہو جاتی لیکن وہ جو فضول کے جو ٹینٹرمز اور نخرے اور جو ہیں بہت سی چیزیں ہمارے سیٹ پہ ہوتی رہتی ہیں آپ اس معاملے میں بہت جو ہے آپ کا گڑ بکس میں آتے ہیں بلکل نخرے اور نہیں اور اس طرح کی بات میں تو کوشش کرتا ہوں کہ بلکل بھی ان چیزوں سے دور ہی رہو کام کرنے کام کرو یہ آپ کی جوب کا حصہ ہے آپ کو ایک اسائنمنٹ ملی ہے آپ کو ایک دو تین مہینے کی اسائنمنٹ ملی ہے وہ آپ نے جوب کرنی ہے اس کے بات چھٹی یہی ہے نا آپ کو ایک سیریل ملا آپ کی ڈیٹ سے دو تین مہینے آپ نے ڈیٹ دی 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 ٹھیک ہے وہ ڈیٹ آگے پیچھے آپ کرتے لیکن جب آپ ایک چیز کمیٹ کر جاتے ڈیٹ سکلیش بھی ہوتی ہے آج کل کی نئی جنریشن کو دیکھ رہا ہوں منج نہیں کر پاتے یہ بھی پکڑ لیا وہ بھی پکڑ لیا ٹھیک ہے آپ چھے سیریل ایک ساتھ کریں پانچ سیریل ایک ساتھ کریں لیکن پھر اس کو منج کرنا آنا چاہیے یہ اتنا ٹائم ہو گیا آپ کے اندر وہ جو آپ انہیں نئی جنریشن کا کہہ رہے تو نئی جنریشن کے ساتھ یہ سی لیے ہو رہا ہے کیونکہ لال اچھی فوراں ہو رہے فیم بہت زیادہ جلدی انہیں خراب کر رہا ہے اتنا پائیداری کیسے منج کی یہی یار دیکھیں میں اپنے فادر کو دیکھتا رہا ہوں میں نے اپنے فادر کا وہ دور دیکھا ہے آپ کی سوچ ہے پی ٹی وی کے زمانے میں ایک کوئی سین بھی چائے کا کپ رکھ چلا جاتا تھا یا فائل دیکھ چلا جاتا تھا نو بجے گلی میں ہیرو بن کے گھوم رہا ہوتا تھا میں آپ سیڈی سے بات بتاؤ مجھے آج تک گلی اپنا پرانا گھر یاد ہے وہ بشرا آپ نے کسی ڈرامے میں جہاں سے فلم یں لیتے تھے ایک شاپ تھی تو ان کو دو سین ایک ڈرامے میں دے دیئے اور آپ یکین کریں وہ شاپ پہ جو بھی کے جو لوگ تھے وہ کیا ہوں گے ان کی فین فالویونگ کیا ہوگی ہم تو کچھ بھی نہیں ہمارے تو آج بھی چار ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں تو مجھ سے بہت سے ایکٹر سے پوچھ رہے ہوتا ہے ہوتا ہے نا تو وہ تو زمانے میں ایک ہی ڈراما بنتا تھا ایک 2020 میں آپ کا ڈیبیو ہوتا تو کیا چڑھ جاتا فیلم سر پہ یا نہیں چڑھ تا تو بھی ایسے ہی ہوتے آج تو مارکٹ بلکل ہی الگ ہے نا ابھی ہم اس سے پہلے بات کر رہے بہت سی چیزیں الگ ہیں پھر میں آج کے حساب سے دور کے چیزیں لے چل میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا میری بھائی کوئی پی آر ٹیم نہیں ہے سوشل میڈیا سے میں بہت دور اس سینس میں کہ جو بھی لگاتا ہوں کوئی مینجر نہیں ہے جو مجھے مشورے دے کہ آپ نے یہ لگانا یہ نہیں لگانا آپ بیٹھے کافی پی رہے ہیں تو آپ شاپنگ کر رہے ہیں تو یہ بھی بھائی پریویسی آپ کیوں شیئر کر رہے ہیں ہر ایک اپنا اپنا ہے ٹھیک ہے میں اپنے لائف میں کچھ ایونٹس ہیں وہ میں اپنے دوستوں سے اپنے فین سے شیئر کرتا ہوں میری سالگرہ میرے بچوں کی سالگرہ میری شادی کی سالگرہ وہ میں شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں روز صبح اٹھوں اور آپ مجھے کسی برینڈڈ کپڑوں میں دیکھیں اور کسی آپ نے یوں سیلفی آپ دیکھیں روز کا میرا روٹین ایسا ہے ہی نہیں کبھی ایسا موڈ ہوا جب ہم کرونا سے پہلے جم جا رہے تھے کب بھی ایسی کوئی ایک پکچر میں نے لگا دی وہ بھی کئی اور سناپ چیٹ پہ یا ایسی سٹوری پہ ورنہ وہ آج کل کی جنریشن جو میں دیکھتا ہوں صبح جب اٹھتا ہوں وہ یاد کروانا بھی تو ہوتا یاد رکھنا بھی تو ہوتا آج میں کوئی پیڈیوسر بھی دیکھے گا کوئی ڈائریکٹر بھی دیکھے گا کوئی کماشر کے حوالے سے بھی یہ بات نوڈ کریں تو وہ میرا ایمیج ایسا نہیں آیا کہ میں اگر اس طرح کی حرکتیں شروع کر دوں گا میں بہت عجیب سنا لگوں گا میرا خیال لوگ ایکسپٹ کیوں آفر کیا کیا سوچ کیا آفر کیا اگر میں کوئی ینگ ٹو آلڈ کر لیا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میرا ایک پلے چلا تھا دیوار شب اس میں میرا ینگ ٹو آلڈ تھا میرے ساب سے اتنے ابھی ینگ ٹو آلڈ کیریکٹر نہیں کرنے چاہیے ابھی اتنے نہیں کرنے چاہیے تو اگر میں نے کر لیا تو ایک لائن لگ جاتی کہ یار یہ آپ ینگ ٹو آلڈ کریں اب وہ میری مرضی ہے کہ اس دوبارہ اولی آفر آتی اس کو ایکسیپٹ کروں یا نہ کروں یہ میرے کہنے کا مقصد ہے ینگ ٹو آلڈ کا کہا اببہ اگر آپ مجھے بنا دیں گے اسی ڈرامے میں تو میں کہوں گا کہ نہیں یہ کمفرٹیبل نہیں ہے میرے لیے پہلے ہی آپ نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ ایک ورائیٹی دینے کے طور پر کر لیں تھے ایک ڈراما میرا تھا میری ماں ایک صوب تھا فجیو اس میں تو میں نے داڑی تک لگا لی تھی حماد فاروقی میرا داماد اور انم فیاض میری بیٹی جب وہ بڑے جوان ہوتے ہیں داڑی نمازی ٹوپی میں دادا بن گیا ہوں اور وہ نماز کا شلوار تو یہ بھی کیا ہو ہے بہت تف اور ٹائرنگ لیکن وہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یار آپ سوچیں کہ آپ کے روز داڑی لگ رہی ہے پھر جب میں نے آپ سے ایک ڈرامے کا ذکر کیا تھا مریم کا اسی دران میں نے اپنا وزن کم کرنا شروع کیا پھر میں نے اپنی داڑی رکھنا شروع کی اس کے پر کہیں کہیں میرے بال یعنی وہ بڑا اور وہ تقریباً کافی عرصے دو ڈھائی سال اس میں سارے ڈرامے چھوڑ کے چلے گئے اس میں مدیہ رزوی عمران اشرف تکی کافی سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے اینڈ میں صرف میں مار فاروقی اور انم فیاض بچے تھے بنیتہ بھی چھوڑ کے چلی گئی فیضان خواجہ میرا چھوٹا بھائی تھا اس کی ڈیت ہو جاتی یہ بھی میں نے ایک ڈرامے کی اس طرح اب اگر میں نے ایک ڈراما کر لی اس کو لیے تھوڑی کہ بار بار ینگ ٹو اڈڈ کر ہوں یہ میرے کہنے کا مقصد تھا لیکن پھر بھی جب پہلی بار آفر بھائی آپ کو ڈاڑی لگیں آپ ٹوفی پہنیں گے اور ایک انکل نماغ ٹائپ کریکٹر آپ بنے گا پہلی بات تو یہ میں نے اس پہ ڈسکس کیا بابر جاوید کا تو میں ملنے گیا ان سے میں نے کہا جی آپ نے کیا سوچ کے بابر بھائی سے اوکے اوکے کیا سوچ کے ویرییشن کے طور پر اگر آپ دینا چاہیں کہ آپ بہت سے ایکٹرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے ینگ ایج میں ینگ ٹو اول کیے انہوں نے کنونس مجھے جس طرح مجھے کیا بابر نے کہہ رہا آپ کو یہ نہیں کہہ رہ کہ آپ کریں میرے ساتھ سے آپ کو کرنا چاہیے آپ پہلی اپیسوڈ سے کوئی بڑے نہیں دکھائیں یہ پوری آپ کی جنرنی ہے نا کیریکٹر میں کہانی میں کہ جنگ ٹو اول ہے اور وہ بھی سوویں اپیسوڈ میں جا کے آپ ہوں گے اور اس کے بعد میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ یہ آپ کو اگر کیا ہے تو اس جیسے مثال جیسے میں نے ان کے ساتھ ایک دیمک کیا صدا سکھی رہو کیا مریم کیا خلش کیا اور بھی میں کچھ نام بھول رہا ہوں اس میں کہیں اولڈ یا یانگ ٹو اولڈ نہیں تھا کہ اب اگر آپ کو دوسری پروڈکشن آنس اگر آفر آتی وہ آپ کی چوئیس تو مجھے وہ بات سمجھ میں آئی صحیح اور وہ کی سٹرکٹ بھوڑا وہ ایسا نہیں تھا وہ شفیق پوزیٹیو اچھا بندہ تھا صحیح آپ نے لیکن مجھے اس بات کا straight جواب نہیں دیا what is your biggest weakness as an actor یار آم اچھا میں نے کوئی کیا بولے بولے سارے ہاں کیا کہہ رہے کوئی ایک expression جو فستا ہو کوئی ایک کچھ تو ہوگا جو لکھا آتا ہوگا تو بھے یار یہ آگیا آم نہیں یار میں اچھ کوئی کہیں نہیں فستے یار اتنا اچھا ہوگیا کام کرتے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آئی جاتی ہیں چیزیں ذہن میں weakness اچھا میں اس کا آپ کو تھوڑی دے بعد سوچ کے جواب دیتا ہوں آپ کو اچھا what is your biggest strength as an actor جہاں بولی یار ابھی تو میں game کروں گا تم دیکھو مجھے لگتا ہے کہ پانچ شے سال میں جو اتنے میں نے نیگٹیو کریکٹرز کیے ہیں وہ یار والی بات ابھی آپ کہہے تھے کہ ابھی بھی آپ معصوم لگتے ہیں اس معصومیت اب آپ دیکھیں کہ ابھی اس طرح کی ڈرامے یا وہ characters آ رہے ہیں جس میں میری طرح کا بندہ دکھنے میں جو کہ دکھنے میں بہت معصوم دکھتا ہے وہ اندر سے ٹھیک بندہ نہیں ہے وہ میں word use کیا کروں کہ وہ اندر سے حق بندہ ہے اس طرح کے characters آ رہے ہیں جو دکھنے میں معصوم ہو لیکن اندر سے اس کے خباست ہو وہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے play کرنا اب تو وہ ڈرامے میں عمر بھی کیا رہے کہ وہ اب 40 اے 40 پلس کے بعد آپ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے رومانس وہ رہتا ہے لیکن یہ کہ مجھے نیگٹیو میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو strong point یہ ہے کہ میں نیگٹیو اب زیادہ اچھا مجھے خیال ہے میرا خیال میں کر سکتا ہوں صحیح جب نئے نئے آئے تھے تب کیا رومانس آپ کی strength تھی اس طرح بڑے چوکلٹی hero type کے بڑے soft اس وقت اتنے نیگٹیو characters آفر نہیں ہوتے تھے بلکہ اتنے ہوتے ہی نہیں تھے سیدھے سیدھے بڑے شریف سے رومانٹک سے چوکلٹی hero یہ بات ہوئی ہے بھی کوئی پچھلے کوئی پانچے سال سے شاید دنگوں کو میری انتر خباست کا پتہ سل گئے السلام علیکم جی میں ہوں کامران جلانی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں راوہ انٹرٹینمنٹ کو شکریہ